بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور آئی پی پیز معاہدوں کے خلاف وابڈا پیغام یونین سراپا احتجاج ہے لیسکو ہیڈکوارٹرز کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے حکومت اور لیسکو کے خلاف نارے بازی کی مہنگی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نچکاری کا فیصلہ اور آئی پی پیز معاہدے نامنظور وابڈا پیغام یونین نے لیسکو ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاجی میدان لگایا مظاہرین نے حکومت اور لیسکو انتظامیہ کے خلاف شدیر نعرے بازی کی مرکزی صدر وابڈا پیغام یونین سراج الدین ساقب اور سیکرٹری توکیر اسلام نے کہا کہ حکومت آئی پی پیز مہادیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے بجلی کی تقسیم کار کامپنیوں کی نجھکاری کی طرف چاہ رہی ہے آئی پی پیز سے کیے گئے معاہد فوری طور پر ختم کیے جائیں ہمارے حکومت آئی پی پیز کے بہت سے پاورہوسز کے مالک ہیں انہوں نے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے عوام کی بھی اور مزدوروں کی بھی اور ملک کی بھی سب کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ ہم بیلی کامپنیوں کی نجھکاری کریں گے میں کہتا ہوں کہ نجھکاری بیلی کامپنیوں کی کرنا یہ ملک اور قوم سے دشمنی ہے جو لائن مین ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں ریٹیر ہوتے جا رہے ہیں فیٹل آسوں کا شکار ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نئی برتیاں کی جائیں اس کے بعد آئی پی پیوں معاہدے جو ہیں ملک دشمن کو ختم کیے جائیں وابڈا پیغام یونٹ کے حدیداروں نے مزید کہا کہ نجھکاری کے بعد کئی الیکٹرک کی مثال سب کے سامنے ہے حکومت اسے 179 ارب روپے کی سبسیڈی دے رہی ہے منافع بخش کامپنیوں کی نجھکاری نہیں ہونے دیں گے